موسیقی 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 ایک پرنٹ کی کمانڈ سے لارا ہوں اور یہاں پہ یہ ریڈ لائن اس لیے دے رہا ہے کیونکہ میں نے کانسٹنٹ کا کیورڈ یوز کیا ہوا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اور صرف ٹیکس سے پیچھے کانسٹنٹ کا کیورڈ لگا دیتا ہوں کیونکہ صرف اب میرا ٹیکس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے باقی چیزوں پہ اپریشن پر فارم ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی اس کو میں سیو کرتا ہوں اگر تو یہاں آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایپ بھی رن ہو رہی ہے یہاں پہ سینٹر میں ایک بٹن آگیا ہے ایلیویٹڈ بٹن کلک می ایم ایم بٹن اور جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا آپ لوگ یہاں پہ ڈی بگ کنسول کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کو جیسے ہم نے کلک کیا یہاں لکھا آگیا ہے ہلو آئی ایم پریسٹ جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھا تھا اس کے اندر ہم کوئی بھی اپریشن پر فارم کروا سکتے ہیں لیٹسے اس پیج سے میں نے دوسرے پیج پہ جانا ہے یا کوئی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو فیچ کرنا ہے جو بھی ہم چاہ رہے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ ہمارے نیکسٹ ویڈیو سیریز کے اندر کور ہوں گی چیزیں اوکے تو فرسٹ بٹن ہمارے پاس ہے ایلیویٹڈ بٹن تو یہ ہمارا تھوڑا سا ریزڈ بٹن ہوتا ہے اس کے لئے پہلے ریزڈ بٹن کا ویڈیٹ یوز ہوتا تھا پرانے فلٹر ورین کے اندر لیکن اب جو فلٹر کا ورین چل رہا ہے اس کے اندر ہم ایلیویٹڈ بٹن یوز کرتے ہیں اور دونوں جو ہیں وہ سیم کام ہی کرتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس ایلیویٹڈ بٹن کے علاوہ ہمارے پاس ایک بٹن ہے اس کا نام ہے ٹیکس بٹن اس ٹیکس بٹن کو اگر میں سیو کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا چینجز آئے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ صرف ایک ٹیکسٹ آگیا ہے اور میں ہور کرنے کے اوپر اس کے اوپر ہمیں ایک باکس نظر آ رہا ہے اور اس کو کلک کرنے پر ایک رپل افیکٹ بھی شو ہو رہا ہے تو ٹیکس بٹن اس طرح ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم وہی سارے کچھ پاس کرتے ہیں لائک فور آن پریسٹ پروپرٹی پاس کرتے ہیں ہمیں اسی طرح چائلڈ کی پروپرٹی پاس کرتے ہیں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بٹن کو ہم اس کی سٹائلنگ کیسے کر سکتے ہیں تو ان بٹن کی سٹائلنگ کے لیے ہمارے پاس ایک اور پروپرٹی ہے سٹائل کی اور اس سٹائل پروپرٹی کے اندر ہم یہاں لیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ بٹن ڈاٹ سٹائل فرم اس سٹائل فرم کے اندر جو کچھ آنا ہے وہ آپ اس پہ کلک کر کے اس کی دیفنیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں let's say میں ایک دو چیزیں آپ کو ٹرائ کر کے دکھاتا ہوں جس کے اندر سے پہلی پروپرٹی ہے پرائیمری اور اس کی ٹائپ ہے کلر اس کا مطلب جو اس کا پرائیمری کلر ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ دینا ہے اس ٹیکسٹ بٹن کی بجائے میں اس کو دوبارہ سے ایلیویٹڈ بٹن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں ایلیویٹڈ بٹن ڈاٹ سٹائل فرم تو پرائیمری کلر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کون سا دے سکتے ہیں ڈاٹ بلو اس کو سیو کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ ہمارے چینجز ہو جائیں گے یہ بلو کلر ہی ہے بائی ڈیفورٹ اس کو ریڈ کر دیتے ہیں یہ ہمارا کلر ریڈ ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس آن سرفیس ڈیک گراؤنڈ کلر کی پروپرٹی بھی ہے ایلیویشن دے سکتے ہیں ٹیکس ٹائل ڈیفرنٹ اس کا کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے ٹیکس لکھا ہوا ہے یہاں پہ آکے میں ٹیکس ٹائل لکھتا ہوں اور ٹیکس ٹائل کے اندر ٹیکس ٹائل کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں دیتا ہوں فونٹ سائز ٹونٹی پوائنٹ زیرو تو سیو کر لیتے ہیں اگر دیکھیں ہمارا ٹیکس جو ہے وہ بھی انکریز ہو گیا ہے اسی طرح یہاں پہ آپ فونٹ ویٹ بھی دے سکتے ہیں تو فونٹ ویٹ میں فور ہنڈڈ دے رہا ہوں اس بٹن کا جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو ہم پیڈنگ بھی دے سکتے ہیں جیسے ہم نے پیڈنگ ویڈٹ سے پڑی تھی تاکہ یہ میرا بٹن کی جو باؤنڈریز ہیں وہ تھوڑی سی ایکسپینڈ کر جائیں تو میں پیڈنگ دے رہا ہوں اس اپنے چائلڈ ویڈٹ کو اور اس پیڈنگ کے ویڈٹ کے اندر ایجن سیٹس ڈوٹ آل کر کے let's say میں ٹونٹی کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا بٹن بھی تھوڑا سا ایکسپینڈ کر گیا ہے اپنے اراؤنڈ اس نے ایک پیڈنگ ریپ کر لیا ہے اس کو یہاں کانسٹنٹ کا اٹریبیٹ دے رہتے ہیں میں جائے اس کے کے سپرٹ دینے کے اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ پروپرٹیز لگا کے ٹرائے کر سکتے ہیں جو بھی اس کے اندر دی ہوئی ہیں اور باقی ڈیٹیلز آپ کو فلٹر کی افیشل ڈاکومنٹیشن سے بھی مل جائیں گی اس کے بعد میں یہاں پہ elevated button جیسے میں نے لگایا ہے اب let's say اس elevated button کے اندر مجھے کوئی icon بھی put کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس widget ہوتا ہے elevated button dot icon اب اس کے اندر یہاں یہ error کیوں دے رہا ہے اس کو اگر آپ context menu اس کا open کریں تو یہاں پہ لکھا رہا ہے add required argument icon add required argument label تو اب جو required argument ہے وہ ہمارا کیا کہلائے گا label label کے اندر ہمارے different widgets ہوں گے تو label کے اندر میں نے text include کیا اور یہ جو padding ہے یہ اصل میں اس text کو wrap کر رہی ہے جو ہمارا third required parameter ہے وہ ہے icon کہ ہم نے اس کے اندر icon کون support کرنا ہے تو icon ہمیشہ ہم ہمارے پاس کیونکہ یہ میں نے starting میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو flutter ہے وہ google material design کو use کرتا ہے تو ہم material design کے کسی بھی icon کو access کر سکتے ہیں using icon widget اور اس کے اندر ہم لکھیں گے icons dot اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ سارے buttons آ جائیں گے let's say میں add کا button یہاں پہ لگاتا ہوں add کا icon اور اس کو اگر میں save کروں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے بالکل start کے اندر icon آ گیا اور یہ جو icon آیا ہے اس کو ہم مزید style بھی کر سکتے ہیں let's say اس کا میں color change کرنا جا رہا ہوں تو colors dot purple تو یہ ہمارا color بھی change ہو گیا اس color کو تھوڑا سا اس shade میں لے جاتے ہیں yellow shade میں اس کے بعد ہم اس کا size بھی increase یا decrease کر سکتے ہیں size کے attribute سے اوکے تو یہ ہمارا ایک icon ready ہو گیا ہے جو کہ ہمارے اس text سے پہلے آ رہا ہے تو اس طرح آپ اپنے buttons کے اندر icon کو بھی place کر سکتے ہیں اوکے اس سب کے بعد میں discuss کرتا ہوں ہمارے پاس ایک اور ہے icon button اور یہ جو icon button ہے اس کے اندر پہلا attribute ہمارا icon ہے جس کے اندر ہم icon کا widget use کر کے کوئی بھی icon use کر سکتے ہیں second number پہ ہمارے پاس اس کی on pressed attribute ہے اور اس on pressed کی property کے اندر ہمیں کوئی function define کرنا پڑے گا تو ہم اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر print بھی کر لیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں پتہ لگ جائے یہ button press بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور دیکھتے ہیں یہ کیسے appear ہوتا ہے یہ debug console میں نے open کر لیا یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک plus کا button آگے اس پہ click کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس print ہو رہا ہے تو icon button ہمارا اس طرح show ہوتا ہے اور icon button کے جو different properties ہیں وہ یہاں پہ دی ہوئی ہیں ہم اس کا icon size بھی change کر سکتے ہیں اس کا color change کر سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آ کے یہاں پہ اس کا color change کرتے ہیں یہ ہمارے اس icon کا color بھی change ہو گیا اسی طرح ہم اس کا size change کر سکتے ہیں icon size کی property سے آپ ان کی پوری definitions اس کے اوپر click کر کے open کر سکتے ہیں اور باقی آپ اس کی documentation سے بھی باقی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم مزید کون کونسی properties apply کر سکتے ہیں اوکے so that's all for the video we have discussed icon button elevated button also the text button اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو ہم stylize کیسے کر سکتے ہیں different properties لگا کے so that's all for the video I will see you guys in the next one till then Allah Hafiz سکتے ہیں موسیقی